نمسکر کسان بھائیو کو بتاؤں گا کی پولٹری فارم پہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کسان کی لاپروہی سے ہی آتی ہے کبھی یہ سوچایا آپ نے یوٹیوب میں اور یا کہیں بھی جو بھی چینل آپ دیکھتے ہو جو بھی چینل آپ نے سسکرائب کیوں اس میں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا ہے کسان بھائیو کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کسانوں کی وجہ سے ہی آتی ہے جو اپنا اپن رکھ رکھا ہو اور منیجمنٹ صحیح نہیں کر باتے کسان بھائیو اس کاران ہمارے پولٹری فارم پہ بیماریاں آتی ہیں تو کسان بھائیو آج میں آپ کو بتاؤں گا کی بارس کے موسم میں جو سب سے زیادہ جو بیماریاں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ہمارے خود کے پانی سے تو کسان بھائیو آج میں آپ کو بتاؤں گا کی بارس کے موسم میں ہم پانی کا منیجمنٹ کیسے کرنے ہیں جس کے کاران جو ہمارے جو فارم پہ جو بیماریاں جو اتپن ہو رہی ہیں بارس کے سمعے میں ان کا ہم روک دھام کیسے کر سکتے ہیں یعنی ان کو ہم کیسے روکیں کہ ہمارے فارم پر بیماریاں نہیں آئیں تو کسان بھائیوں کیا ہوتا ہے جو ہماری پانی کی ٹنکی ہوتی ہے اس کی جو کیپسٹی ہوتی ہے جو پچھر پتیسط پانی سے اس پانی کو ہم ایک بار کیا ہوتا ہے ہمارے فارم پر جو ٹنکی رکھی ہوتی کسان بھائیوں اوپر اس ٹنکی کو ہم یعنی کہ فارم جب ہمارا لڈ ختم ہوتا ہے تب ہم ساپ کرتے ہیں کسان بھائیوں یہ ہوتا ہے کسان بھائیوں کیا ہوتا ہے ہمارا لڈ ختم ہوتا ہے جب ہم ٹنکی ساپ کرتے ہیں لیکن یہ کسان بھائیوں بہت گلہ تھے کیونکہ کسان بھائیوں ایک چیز آپ دھیان رکھیے بارس کے موسم میں کیا ہوتا ہے جب ہمارا بچہ آتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی کا سسٹم لگا ہوتا ہے پانی کا سسٹم ہم بڑے بچوں کو اسی پکار دیتے ہیں کسان بھائیو لیکن کیا ہوتا ہے مینویل ڈرنکر بھی ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے ڈرنکر ہوتے ہیں تو ان کو لگانے لگا دیں آپ اور ہفتے میں کسان بھائی ایک بار ایک بار آپ کو پانی جرور ساپ کرنا ہے کسان بھائیو ٹنکی کو اپنے کو جرور ساپ کرنا ہے اور جو میں نے دبا بتائی آپ کو ٹنکی میں اس میں آپ ٹنکی میں ڈالیں اسے دنکی کو ساپ کریں کسان بھائیو کیا ہوتا ہے اپنے لڑ نکل جاتا ہے تبا پان ساپ کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے نا کسان بھائیو کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا لڑ ہے ہفتے میں ایک بار ٹنکی کی ساپائی جرور ہونا چاہیے کیونکہ ٹنکی کی ساپائی ہونے سے کیا ہوتا ہے کسان بھائیو کیونکہ بیماریوں کا جو چلن ہے جو بیماری ابھی بارس کے موسم میں آ رہی ہے سب سے زیادہ بیماری جو ہوتی ہے ہمارے وہ پانی سے آتی ہی کسان بھائیوں تو آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں کسان بھائیوں ایک چھяют جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے ابھی بارز کا موسم چل لہے تو بارز کے موسم میں کیا ہوتا ہے کسان بھائیوں کہ کئی فارمروں کے جو فرس ہوتے ہیں وہ کچھے ہوتے ہیں وہ کئی فارمروں کے فرس جو ہوتے ہیں وہ پکی ہوتے ہیں سیمنٹیڈ ہوتے ہیں جس کے فارم پر کچھے فرس ہیں وہ ایک زیادہ غات کا Giovanna روگ ٹائپ کا آ رہا ہے کسان بھائیوں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا فارم ہوتا ہے اس کے نیچے گڑھے کر جو چوہے کسان بھائیوں کے بانے آگے پاہنے کے پانی جاتے ہیں چوہوں نے اتنا ہاتنگ مچا کے رکھا ہے کسان بھائیوں فارم پہ ہمارے پولٹری پیڑ اور ہمارے پولٹری کے جو چھوٹے بچے آتے ہیں ان کو تک یعنی کی کاٹنے کاٹ رہے ہیں کسان بھائیوں تو آپ اس چیز کا دھیان لگیں کسان بھائیوں یہ بہت زیادہ بیماری سامنے آ رہی ہے اور ہمارے جو پیڑ ہے جو ہمارا فریڈر ہے اس میں بھی مو مارتے ہیں بچے یعنی چوزے تو کسان بھائیوں کیا ہوتا ہے چوہے جو اس میں مو مارتے ہیں چوہوں میں اتنا زیادہ بائرس ہوتا ہے اتنے زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں جب ہمارے فیڈ میں یا ڈرنکر میں مو مارتے ہیں تو ان کا جو بیماری کے لچن ہوتے ہیں تو ہمارے فیڈ اور ڈرنکر پر پانی جو پیتے ہیں چھوٹے وہ اسے ہی میں رہ جاتے ہیں ان کے بٹا بو کی تاڑو تو وہی مرگا ہمارا فیڈ اور ڈرنکر سے پانی پیتا ہے کسان بھائی ہے تو بیماری کی بیماری کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارا مرگا اور بیماریاں ہمارے فارم پر آتے جا رہی ہیں تو کسان بھائیوں آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ چوہے کے جہاں جہاں بل ہیں آپ کے ہاں پر اس کو گڑھے خودوا کر ان کو اچھے طریقے سے بند کریں اور آپ ایک کیس سسٹم لے آئیں خرید کر اور چوہے کو پکڑنے کیلئے جو کیس سسٹم ہوتا ہے اس کو فارم پر رکھیں کیونکہ چوہے جو ہے اس سمیں فارم پر بہت زیادہ آتنک مچا رہے ہیں کسان بھائیوں اور باریس کے موسم میں کسان بھائیوں ایک چیز اور ہے وہ ہے جو ہے مکھی اور مکھی کیا ہوتی کسان بھائیوں مکھی نے اتنا زیادہ آتنک مچا کے رکھا ہے کسان بھائی ہے پولٹری فارمنگ میں ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں مکھیوں میں بیٹ بیٹھ کے بیٹھ کے بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو برگوں کی اوپر بیٹھ بیٹھ کے ان میں گھاؤ اور ایک ایک نئی بیماری ٹائپ کے چھوڑ رہی ہیں مکھی تو کسان بھائیوں مکھیوں کا بھی اچھا اچھا خاصہ آپ دھیان رکھیں مکھیوں کی ببستہ کریں اور کیا ہوتا کسان بھائیوں کی اس سمیں ہمارے پولٹری میں نئی بیگانک طریقے سے اور ہمارے ڈاکٹروں کے دوارہ کئی ایسے سپری آئے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے مرگے کے اوپر بھی سپری کر سکتے ہیں اور سپری کا کوئی بھی اثر مرگوں کی بھی یعنی کی مرگوں کی جیون کے کال میں جو دو مہینی کا مرگا ہوتا ہے اس میں کوئی اثر نہیں آئی ہے تو کسان بھائیوں مارکٹ میں ایک سے ایک سپری آگئے ہیں مکھیوں کے جو کی آپ پرچیس کر سکتے ہیں کسان بھائیوں کیا ہوتا کسان بھائیوں مکھیوں جو ہوتی ہیں فارم پہ تو مکھیوں نے ہمارے فارم پہ بہت زیادہ گندگی پھیلاتی کیونکہ مکھیوں آپ کہاں بیٹھ رہی ہیں کس پہ بیٹھ رہی ہیں یہ بہت ہی مہتپور سوال ہوتے ہیں کی جو مکھیوں ہمارے فارم پہ آتنگ بچا کے رکھی تو کسان بھائیوں چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھیں جو ہمارے کیونکہ مارکٹ میں ہر ٹائپ کے سپری اب لیوے لیں تو آپ اس کو لے کر آئیں اور سپری کریں اور کسان بھائیوں ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی ہمارے سیٹھ جو ہوتا ہے ہمارا پولٹری کا آپ اُس میں کس ٹائپ کا سعودھابی ہیں جس سے ہمارے سیٹھ بھی مری نہ آئے چاہد کے جو ہوتا ہے ہمارا چاہopersکراتی کیونکہ، تو اس چپل کو سیٹھ کے اندر نہ پہنکے میں کسان بھائیو سیٹ کے اندر جب بھی آپ دانے ڈالتے ہیں آپ ڈالتے ہیں آپ کی لیور ڈالتی ہے کسان بھائیو تو اس کی سلیپر آپ سیٹ کے اندر ہی رکھیں اور اس سلیپر کو آپ باہر نہ لے جائیں کیونکہ باہر کی جو سلیپر ہوتی ہے کسان بھائیو بائیرس بھری ہوتی ہے